تو ہو کچھ کمیوں کے غلام ہو بائبل کہتی ہے کہ تم کچھ کمیوں کے غلام ہو اور تم پوس کے اوپر جہ پانی سات کلیسیاء ہیں ایفیسوس کی کلیسیاء ہے سمرنا کی کلیسیاء ہے پرگموس کی کلیسیہ ہے تھواتھیرہ کی کلیسیہ ہے سردیس کی کلیسیہ ہے فیلیڈلفیا کی کلیسیہ لودکیا کی کلیسیہ ہے آج ہم دیکھنے کا پریاس کریں گے ایک ایک کلیسیاؤں کے ماہ دیم تو آپ اپنے دریئے مت کہ میں بہت دھیج سمجھ لینے والا ہوں اگر اس کو بائبل شکشہ کے حساب سے بولا جائے تو بہت لمبا ہو جائے گا لیکن جوانوں کے مادھیم سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکو کہ ہر کلیسیا کو جب چرچ کو میسیج پرمیشن دے رہے ہیں یشیو مسیح دے رہے ہیں تو وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری کیا ویکنس ہے اور تمہیں اس ویکنس کی اوپر جائے پانا ہے اور مجھ کو اور آپ کو کو ریلیٹ کرنا ہے کہ کہیں یہ ویکنس میرے اندر تو نہیں ہے اور اگر یہ ویکنس میرے اندر میں ہے تو مجھے بائبل بتا رہی ہے کہ کیسے مجھے اس کے اوپر پر جائے پانا ہے انگرے آپ مجھے بتائیں اگر آپ ریس میں دوڑ رہے ہیں تو آپ ریس میں دوڑتے ہوئے فرسٹ آنا چاہیں گے کی لاسٹ آنا چاہیں گے فرسٹ نیچول سی بات ہے فرسٹ آنا چاہیں گے تو ہم جو مسیح جیون میں ہیں اور مسیح جیون ایک دوڑ ہے تو ہم اس میں آگے دوڑنا مانگ رہے ہیں یا پھر میں اور آپ اس میں پیچھے رہنا چاہ رہے ہیں اگر ہم آگے دوڑنا چاہ رہے ہیں تو ہم جے پائیں گے ان ساری باتوں کی اوپر جو پہلی کلیسیا ہے وہ ایفیسوس کی کلیسیا ایفیسوس کی کلیسیا کے بارے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں یہ ایشیا مائنہ یعنی کی جو ابھی ترکی کنٹری بولی جاتی یوروپ میں پائی جاتی ہے وہاں کا سب سے بڑا چرچ تھا یہاں پر اس سمیے کے سیون ونڈرز ابھی سیون ونڈرز میں کیا ہے تاج محل ہے روم کے روم کی کیتھڑل نہیں کیا بولتے ان کو جہاں گلائڈیٹرز جاتے ہیں اور جاتے تھے اور ریکٹ کرتے تھے جو بڑے گولڈ سے ڈومز ہوتے ہیں وہ ہیں بہت ساری ایسی چگہیں ہیں جو سیون ونڈرز میں گنی جاتی ہیں جیسے کہ پیروسکائی فل ٹاور ہے مچو بچو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیون ونڈرز میں گنی جاتی ہیں ویسے ہی اس سمیے کے جو سیون ونڈرز تھے ان میں سے ایک سیون ونڈر تھا ارتمیس دیوی کا مندر اور یہ ارتمیس دیوی کا جو مندر تھا وہ اس ایفیسوس نگر میں ستھاپک تھا اور انہیں گارڈیس آف فرٹیلیٹی کہا جاتا تھا ان کی پوجہ اس لئے کی جاتی تھی تاکہ خوب ساری فصل ہو خوب سارا دھن دولت لوگوں کو مل سکے یہاں اس شہر کی پرابلم جو تھی وہ تھی کہ یہاں پر بہت زیادہ سیکشول ایمورالٹی اور آئیڈلٹری تھی کیونکہ ارتمیس دیوی کا مندر تھا اس لئے سبحاوی تھا کہ وہاں بہت زیادہ مورتی پوجہ تھی اور وہاں پر مورتی پوجہ کے ساتھ ساتھ بہت اتیادھک ویبیچار کی پرابلم تھی اب اگر میں ویبیچار بول رہا ہوں تو میں کوئی نئی بات کو نہیں بول رہا ہوں جوانوں میں اور آپ ویبیچار سے بہت زیادہ اگرسیت ہیں ویبیچار پہلے صرف دماغ میں ہوتا تھا اب تو فون پہ ہے اب تو ٹیبلٹس پہ ہے اب تو لیپٹوپس پہ ہے اب تو ایپس پہ ہے کیسے کیسے ایپس آگئے ہیں ان کے ہم میں اور آپ گلام بن چکے ہیں جب تک میں اور آپ کچھ لوگوں سے انسٹرگرام میں بات نہیں کر لیتے جب تک ہم لوگ کچھ ابھدر چیزوں کو نہیں دیکھ لیتے ہم کچھ این نہیں مل رہا ہے کیوں ایسا ہوں راجہ بانگی کیوں میں اور آپ ان کے گلام بن رہے ہیں ان کے گلام بننے کے کارن جو پرابلم ہو رہی ہے وہ یہ جو ایفیسس کی کلیشہ کو ایشو مسیح کہتے ہیں کہ تم نے پہلا سا پریم چھوڑ دیا ہے اور تمہیں اس کی اوپر جیپ راپت کرنی ہے آیا کیسے آئیڈلٹری اور بہت ساری پرابلمز کے کارن آئے اس کی تاریف بھی ہو رہی اس چرچ کی تاریف کرتے ہوئے کہتے ہیں تم کام میں بہت اچھے ہو تم اپنے پریشرم میں اچھے ہو تم دھیرج میں اچھے ہو تم برے لوگوں کو دیکھ نہیں سکتے ہو تمہیں پرکھنا آتا ہے کہ کون سچا ہے کون چھوٹا ہے ایشو کے نام کے لیے تم دکھ اٹھانا جانتے ہو تم پرفیکٹ ہو تم سب چیزوں میں اچھے ہو لیکن تم سب چیزوں میں اچھے ہونے کے بعد بھی ایک چیز میں چھوٹ گئے تم نے پہلا سا پریم چھوٹ دیا یاد کریے وہ دن جس دن آپ کسی آلٹر کال میں یا پھر کسی مٹنگ میں یا پھر کسی پراتنا میں آپ نے اپنے جیون کو پربو کو دیا ہوگا اس سمیں آپ کا سبحاؤ کیسا تھا اس سمیں شاید آپ کے سبحاؤ کے اندر میں ایک ادھگھت سی سمرپن تھا ایک بہت الگ سا ڈیڈیکیشن تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ آج رات میں ہی بائبل پڑھ لوں ایسا لگ رہا ہوگا کہ آج رات میں ہی سارے لوگوں سے معافی مانگ لوں سارے آتما کے وردانوں سے اپنے آپ کو پریپون کر لوں لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ پریم کیا ہونے لگا تھنڈا ہونے لگا یہ پہلا سا پریم کیا ہوتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں پہلے سے پریم کا مطلب ہوتا ہے جو فرس لفت ہوتا ہے اس لئے کیا ہوتا ہے انسان جو ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو کر گزرنا چاہتا ہے بائبل بتاتی ہے پہلا سا پریم کیا تھا بائبل کہتی ہے پہلا سا پریم وہ ہے جس میں مرکس بارہ تیس کے انصار مرکس بارہ تیس کے انصار آپ اپنے من پران بدھی اور شکتی کے ساتھ پرمیشہ سا پریم رکھتے ہیں میں بہت سمپل لینگویج میں بات کر رہا ہوں میں پیرافریز بھاشا میں بات کر رہا ہوں اس لئے آپ اس کو ویسے سمجھنے کی کوشش کریے گا جب جوانوں سے بات کر رہا ہوں میں آپ کی لینگو میں آپ کی بہت شاہ میں بات کرنے کا پریاس کر رہا ہوں بائبل کہتی ہے کہ جب تم پرمیشہ سے پریم رکھو تو اپنے من سے بھی رکھو اپنے پران سے رکھو اپنی بدھی سے رکھو اور اپنی شکتی سے رکھو اب ہوتا کیا ہے من یعنی وہ پلیس جہاں پہ آپ کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں پران یعنی آپ کی لائف بدھی یعنی آپ کی سمجھ اور شکتی یعنی آپ کی جو باور ہے میری اور آپ کی شکتی کیا ہے فیزیکل سٹریندھ ہو سکتی ہے فینانشل سٹریندھ ہو سکتی ہے میری آپ کی پہنچ ہو سکتی ہے میں اور آپ بڑے اوچے گھر کے یا بڑی پہچان والے لوگ ہو سکتے ہیں کیا ہم اس شکتی کے ساتھ میں پرمیشہ سے پریم رکھتے ہیں کیا ہم اپنی انرجی کو پرمیشہ کے لئے ڈیبورٹ کرتے ہیں یا ہم اپنی انرجی کو کسی اور چیز میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ہم اپنی پوری بدھی کے ساتھ پرمیشہ سے پریم رکھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی بدھی کو پربو کے علاوہ ہر بات میں خرچ کرنے کو تیار ہیں تو یہ یاد رکھے گا پویتراتپا کے وردانوں میں سے ایک بدھی متہ کا وردان ہے اور آج میں بات پاتا ہوں کہ پویتراتپا کے اس وردان سے ہمارے کرشن لوگ کم بھرپور ہیں اس لئے ہم بہت کم کرشنز کو اونچے پدوں پر دیکھتے ہیں اس کا کاراڑ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے سمرپن کو پربو میں لگانا ہی نہیں چاہتے ہیں ہم پویتراتپا کے ساتھ سمجھ نہیں بتانا چاہتے ہیں بابل کہتی ہے اگر تم مجھ سے پہلا سا پریم کر دے تو تم اپنے پرانڈ سے اپنی بدھی سے اپنی شکتی سے اور اپنے من سے ہمارا من جو ہے وہ مجھ کو اور آپ کو ڈامڈول کر دیتا ہے ادھکتر بار میں اور آپ بہت بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں کہ ہم پربو کے لئے یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن جب ایسا سمجھ آتا ہے جب میری پرانڈ رسک پر ہوتا ہے میں اور آپ اپنی بدھی سے سہارا لے کر کے کہتے ہیں میں اس پر سے ہٹ جانا چاہتا ہوں اگر میں زندہ ہی نہیں رہوں گا تو پربو کے کیا سکتی کروں گا پریوں کئی بار میں اور آپ ان چاروں کے ساتھ نہیں پرنتو ان چاروں میں سے کسی ایک کو یا دو کو چن کر کے پرمیشو سے پریم رکھنا چاہتے ہیں کئی بار ہم ان میں من کو لگاتے ہیں پربو پر اور بدھی کو لگاتے ہیں لیکن اپنی شکتی اور اپنے پرانڈ کو پربو کے لئے نہیں دینا چاہتے ہیں کئی بار ہم اپنے پرانڈ کو اپنی شکتی کو لگا دیتے ہیں لیکن اپنے من کو پرمیشو پر کبھی نہیں لگاتے ہیں میں آپ سے کہنا پاہتا ہوں اگر یہ آپ کی ویٹنس ہے خدا باپ کہتے ہیں آپ اس پر جیپ راپ کریے کیونکہ کٹا ہو اچن کہتا ہوں پہلا یوہانہ چار آٹھ میں لکھا ہے جو پریم نہیں رکھتا وہ پرمیشو کو نہیں جانتا ہے اور پرمیشو کو نہ جاننے والے لوگ سور میں پرویش نہیں کر سکتے ہیں پریم اس لئے it's important to be victorious about this thing کہ آپ سچ میں پربو سے پریم رکھتے ہیں you can check it آپ کتنا بائیبل پڑھنا پسند کرتے ہیں آپ کتنا پرمیشو کی سنگتی میں رہنا پسند کرتے ہیں آپ کتنا سو سمچار کے بارے میں جاننا اور سو سمچار کو باٹنا پسند کرتے ہیں آپ کتنا پرمیشو کے وچن میں بنے رہنا پسند کرتے ہیں اس سے آپ decide کر سکتے ہیں اس سے میں decide کر سکتا ہوں کہ میں کتنا پرمیشو سے پریم کرتا ہوں اگر میں ان چاروں باتوں کے ساتھ پربو سے پریم رکھ سکتا ہوں my mind where I decide things my life which is most important to me with my knowledge which is very very crucial for me and with my power that I have because of which I am known as youth I am known as dynamic اگر ان باتوں کے ساتھ میں پرمیشو سے پریم رکھ سکتا ہوں تو میں جہ پرات کر چکا ہوں اور اگر میں ان کے سامنے ہارا ہوا ہوں کتھنائی کا سمیں ہے تیار ہو جائیے آپ اور اسے پرمیشو کہتا ہے کہ تم پربو کو نہیں جانتے ہو میں تمہیں پسند نہیں کرتا ہوں ایسا خدا کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں we should have the dedication for Lord ہم کتنا اپنے فون سے پیار کرتے ہیں دو منٹ کے لئے فون خراب ہو جائے mood upset ہو جاتا ہے دو دن کے لئے بائبل کسی کے گھر میں چھوٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دو دن گھر کے کسی ویکتی سے اپنے مطر سے بات نہیں ہوتی ہے بہت خراب لگتا ہے دو دن پراتنہ اور دعا نہیں کری رہتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیوں میں اور آپ پرمیشو سے پریم رکھنے والے لوگ ہونے چلیے سمڑنا کی کلیسیا میں آتے ہیں سمڑنا کی کلیسیا جو ہے manufacturing sector ہے industrial area ہے یہاں پہ اثینے نام کے دیوتا کا مندر ہے چودوی سب سے بڑی شہر ہے ایشا مائنر کا اس کی کیا پرابلم ہے اس پہ کوئی پرابلم نہیں اس کی تاریف ہو رہی ہے پر وہ کہتا ہے کہ کلیش اور دردرتہ میں تم مجھ کو جانتے ہو اس لئے تم دھنی ہیں دردرتہ یعنی منی کی کمی کلیش یعنی problems یہ دو چیزوں سے ہم سب سے زیادہ ڈرتے ہیں ہم پرابو سے ہمیشہ پراتتہ کرتے ہیں پراتتہ میں کہتے ہیں پرابو جی نہ مجھے کلیش میں پڑھنے دینا اور نہ مجھے کبھی دردر ہونے دینا یعنی میرے پاس پیسے کبھی ختم مت ہونے دینا لیکن بائیبل بتاتی ہے کہ سمرنا کی کلیشیا ایسے سمیہ پہ بھی کیا کری ہوئی ہے پرمیشہ پہ وشواز تھری ہوئی ہے کیا میں اور آپ اپنے کلیش اور اپنے دردرتہ کے سمیہ میں پرابو میں بنے رہتے ہیں کیا میں اور آپ پرسیکیوشن کے لئے تیار ہیں بھیلائی در کے شیتر میں آج سب سے زیادہ پرسیکیوشن کی سمسیاؤں کا ورنن مل رہا ہے اور اچھا لگتا ہے دیکھ کر کے کیسے آپ سبھی کلیشیا سنگٹت ہو کر کے کھڑے ہو رہے ہیں ہم اس ستیچار کے ورنن لیکن یاد رکھئے مطیب پانچ اس کا 44 بتاتا ہے کہ جتنے مسیح ایشو میں بھکتی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ جیون بتانا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے اگر میں اور آپ ستائے نہیں جا رہے ہیں اس کا مطلب شاید میں اور آپ رہوں گے اپنے سمیہ پر بنا کر کے چائنہ بھیجتے ہیں چائنہ ایک ایسا دیش ہے جب اپر مسیحت کو اور مسیحوں کو سکار نہیں کیا جاتا بہتا پیتا بہت ڈرے ہوئے ہیں ہمارا بچہ وہاں جا رہا ہے نہ جانے ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہوگا بچہ وہاں جاتا ہے اور ایک سال کے بعد واپس آتا ہے ماں روتے ہوئے اس سے ملتی ہے پر بکر دھنیوار دیتی کہ میرا بیٹا سوست ہے ماں اس سے پوچھتی ہے بیٹا تم وہاں کیسے رہے بیٹا کہتا ہے بہت ہی خوش بہت ہی مس بہت ہی مگر مجھے کوئی سطح کا سامنا نہیں کرنا پڑا ماں زور زور کے فوٹ کر کے رونے لگتی ہے پاپا زور زور سے فوٹ فوٹ کر کے رونے لگتے ہیں پوچھا جاتا ہے کارن کیا ہے بتاتے ہیں اگر ہمارے بچے کے اندر میں مسیحی گن ہوتے تو شاید اس کو وہاں پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑتا ہمارے بچے کے اندر ایسے کوئی بھی گھن نہیں ہے جس کے کارن نے پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑے ہمارے جوانوں کے اندر بھی یہی پرابلم ہے جب کلیش کا سمیں آتا ہے جب دردرکتہ کا سمیں آتا ہے میں اور آپ بھی ان اپائیوں کو سویکار کرنے لگتے ہیں جو پرمیشو کے وچن کے انسار نہیں ہیں اور یہ گلت ہے this is wrong this is wrong اور مجھ کو اور آپ کو اس بات کے اوپر پہ جے پرابت کرنی ہے اگلی کلیشیہ آتی ہے پرگمون کی کلیشیہ اس کی پرابلم یہ ہے کہ کمپرومائز کرتی ہے یہاں پر آئیڈلٹری کر چکی ہے آئیڈلٹری یعنی مورتی پوجا اب آئیڈلٹری صرف کلیشیہ میں ایسا نہیں ہے کہ چورچس بھی آئیڈلٹری نہیں ہوتی ہوتی ہے کئی بار ہم پگان یعنی گیر مسیحی آستھاؤں پر بہت وشوا سکتے ہیں بلی رستہ کار دیتی تو پرشل لوگ بھی گاڑی آگے نہیں بڑھاتے ہیں کئی دنوں کو شب مانتے ہیں کئی دنوں کو شب نہیں مانتے ہیں کئی بار کئی دھاگوں کو بانتے ہیں کئی بار کچھ ٹیکاؤں کو لگاتے ہیں ان کو لگتا ہے بری نظر لگ جائے گی جس پر خدا کی نظر لگڑی ہوئی ہے اس پر کسی کو کیا ہو سکتا ہے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شما کیا بجھے کیسے بجھ سکتی ہے وہ شما میں اور آپ تو دیئے کے سمان جوتی کے سمان جلنے کے لئے بنائے گا ہے جوانوں لیکن میں اور آپ جب گیر مسیحی باتوں پر وشواس کرتے ہیں ان سپرسٹیشنز پر وشواس کرتے ہیں میں اور آپ غلط کرتے ہیں کلیسیا کی پرابلم آج ہی نہیں ہے پہلے سے رہی ہے روم کے چورچز پریشن چورچز تھرٹین نمبر سے ڈرتے ہیں ہر تاریخ کا پرمیش اور ہمارا عیشور ہے لیکن ہم کیوں ڈڑھ رہے ہیں پریوں ہم سیکلور پنت میں ایسے آگئے ہیں کہ ہم بھی کہنے لگے ہیں کہ سب راستے ایک ہی جگہ لے کر کے جانے والے ہیں اگر سب راستے ایک جگہ لے کر کے جانے والے ہیں تو ہمیں پرمیشو کا بچن کیوں کہتا ہے کہ جو کوئی عیشو پر وشواس کرے گا وہ انتجیون پائے گا ادھار کیا ہے ادھار یہ نہیں کہ اور آپ پرمیشو میں ویلین ہو گئے ادھار یہ ہے کہ میں اور آپ پاپ کرنے کی منورتی سے آزاد ہو گئے ہیں میں اور آپ پاپوں سے چھٹکارہ پا چکے ہیں یہ ادھار ہوتا ہے اور میں اور آپ اس ادھار کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں میں اور آپ ایک نون پرشنٹن سپ پہ اپنے آپ کو آگے چلا رہے ہیں اور یہ سیکلور پنت مجھ کو اور آپ کو مورتی پوجا کیوں لے کر جا رہا ہے کئی بار ہم فالس ٹیچرز کے سنگ چلنے لگتے ہیں ہم تیل کی پوجا کرنے لگتے ہیں ہم کچھ کیلنڈرز کی پوجا کرنے لگتے ہیں ہم کسی مٹی کی پوجا کرنے لگتے ہیں اور سوچتے ہوں اس کے دوارہ مجھ کو اور آپ کو چنگائی مل جائے گی گلت ہے اسی ریتی کی آئیڈلٹری میرے اور آپ کے چرچ پہ اندر پرویش کر چکی ہے یاکوب چار سترہ کہتا ہے اس لئے جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور بھلائی کرنا جانتا ہو اور نہ کرتا ہو وہ پاپ کرتا ہے میں اور آپ جانتے ہیں کی پرمیشن نے کہا ہے کہ تم مورتی پوجا نہ کرنا لیکن اگر میں اور آپ اس پرکار کی مورتی پوجا میں ہیں میں اور آپ ہارے ہوئے لوگ ہیں مجھ کو اور آپ کو اس کے اوپر پہ جائے پرابت کرنا ہے تھوہ تھیرہ کی کلیسی آتی ہے اور اس کے اندر وہ پرابلم ہے جو آج جوانوں میں سب سے زیادہ ہے اور وہ ہے ویبیچار کی پرابلم پرمیشن تعریف کر رہے ہیں اس کلیسیہ کی کہتے ہیں کہ تم اپنے کام میں اچھے ہو تم پرم میں اچھی ہو تم وشواس میں اچھی ہو تم سیوہ میں اچھی ہو تم دھیرج میں اچھی ہو سکندر مہان نے اس شہر کو کھو جاتا بزنسمن لوگوں کا شہر ہے یہ بڑے پیسے والا شہر ہے لیکن تمہاری ایک پرابلم ہے کہ تم ویبیچار میں لے پھو گیا آج ہمارے جوان کتنے ویبیچار میں لے پھو گیا آج مجھے ہمارے کلیسیہوں کے اور ہمارے بہت سے گھروں کے جوان پبز میں دکھائی دیتے ہیں ترک دیتے ہیں کیا ہو رہا بھیا ہم دارو تھوڑی پی رہے ہیں ہم سگرٹ تھوڑی پی رہے ہیں جوانو اگر آپ اسے نہیں پی رہے ہیں تو اس تھان پہ جانے کی آپ کو آوشرتہ کیا ہے آج میں اور آپ گندی گندی ڈیٹنگ ایپس پہ گندے گندے چیٹس پہ اپنے آپ کو لولین کر چکے ہیں we are devoting time into it اگر آپ نہیں ڈیووٹ کر رہے ہیں تو پھر انسٹاگرام کے اوپر پہ پاسوٹ کیوں اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی سناپس کی اوپر پہ پاسوٹ کیوں سوچ کر کے دیکھئے کہیں میں اور آپ ویبیچار کے گلام تو نہیں بیبل کہتی ہے ویبیچار سے بچنے کا ایک ماتر طریقہ ہے جوانی کیا بھلاشوں سے بھاگ جاؤ ایسے ستھانوں سے ایسے مطروں سے ایسی جگہوں سے بھاگو جو تم کو بیوش کرتی ہے ایسے ستھانوں میں جب جب بسیت ہوگے تم شریر کے گلام بنتے چلے جاؤگے اس لئے ویبل کہتی ہے تم اپنی ادلٹری کی اوپر پہ جے پراتھ کرو اگلی کلیسیاتی سردیس کی کلیسیہ اور ویبل کہتی ہے کہ مرتک کلیسیہ یہاں بہت بڑی جویش کمیونٹی ہے ارتمیس دیوی کی یہاں پہ بھی اپاس نہ ہوتی ہے ویبل کہتی ہے کہ تم جیوت تو کلاتے ہو پر تم مرے ہوئے ہو کیوں تم مرے ہوئے ہو کیونکہ تم شریر کے انصار چلتے ہو رومی آٹ تیرا کہتا ہے یہ جی تم شریر کے انصار دن کٹوگے تو مروگے اور یہ موت والی موت نہیں ہے جو ابھی ہو جائے گی اور اس کے لئے نیائے کے سیحاسن پہ جاؤگے یہ نیائے کے سیحاسن کے بعد ملنے والی دوسری مٹیو ہے جہاں جس کا انت نہیں ہوتا جہاں پیڑاؤں کا انت نہیں ہوتا بائبل کہتی اس سے ڈھرو جو آتمہ اور شریر دونوں کو مار سکتا ہے دونوں کو نشٹ کر سکتا ہے میں اور آپ مرتق ہو گئے ہیں کیونکہ ہم شریر کے انصار چلتے ہیں ہم شریر کے گلام ہو چکے ہیں ہم شریر کی نیمز کے گلام ہو چکے ہیں ہم گلام ہیں ان کپڑوں کے ہم گلام ہیں ان جویلریز کے ہم گلام ہیں ان گیاجٹس کے ہم گلام ہیں ان ان بوجن بستوں کے ہم گلام ہیں ان کمفرٹس کے جو مجھ کو میرے اپنے شریر کے لئے چاہیے ہیں کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ جوان لوگ اپنے ماتا پتا سے ناراض ہو جاتے ہیں انہیں شک کے گھیرے ملا دیتے ہیں ان کے پریم کو شک کے گھیرے ملا دیتے ہیں کیوں کیونکہ آپ نے میری اچھا کی پورتی نہیں کی میرے فرینڈز اگر میں اور آپ مرتق ہیں کیونکہ میں شریر کے نصار چل رہا ہوں یہ خطرناک ہے یوہانہ یارہ پچھس ہبیس میں لکھا ہے اگر ہم ایشو پر وشواس نہیں رکھتے ہیں تو ہم مرے ہوئے ہیں کتنے جوان ایسے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایشو پر وشواس نہیں رکھتے ہیں اپنے کٹھن سمیوں میں پرمیش و اپنے وشواس کو کھو دیتے ہیں میں اور آپ اس کے قارن مرے ہوئے ہیں اور اگر ہم ڈیڈ ہیں پربو کہتا ہے یہ تمہارے لئے چیلنجنگ بات ہے اس پر جائے پراک کرو پانچویں کلیسیا ایک اچھی کلیسیا ہے وہ فلاڈیلفیا کے کلیسیا ہے اور فلاڈیلفیا کے کلیسیا کو کہتا ہے سامت تھوڑے ہی وچنوں کے باوجود وہ کہتا ہے سامت تھوڑے ہونے کے باوجود بھی وچن کا پالن تم نے کیا میرے نام کا انکار نہیں کیا دھیرج کے وچن کو تم نے تھامے رکھا کیوں رکھے رکھے رہے تم دھام اس کو تھام کر کے کیونکہ تم نے یہ بات مانی جو نیتی وچن تین پاچ سے چھے میں لکھی ہے کہ تم اپنی سمجھ کا سہرانہ لینا پر تو اسی کو سمرن کر کے سب کام کرنا تم نے وشواس کی اویویس تھا اویویرن کی 31 اور 8 کی بات پر مت در اور تیرا من کچھا نہ ہو کیونکہ تم نے پربو کی دوہائی دی اگر میں اور آپ اپنے کٹھن سمیوں پر پرمیشو کی دوہائی دیتے ہیں لیکن اگر میں اور آپ اس کے وشواس میں نہیں بنے ہوئے ہیں میں اور آپ ہار چکے ہیں اور مجھ کو اس کے اوپر جائے پانک کرنا ہے انتر کلیسیا لودکیا کی کلیسیا میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے اور لودکیا کی کلیسیا کے اندر میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ گنگونی کلیسیا ہے گنگونی کا ارتھ ہوتا ہے نہ گرم نہ تھنڈا اس کا ارتھ نہ پربو میں اور نہ پورے شیطان میں اور یہ میں اور آپ زیادہ ہوتے ہیں ابھی مٹنگ چلی ہے بہت دھرمی ہے تھوڑی دیر میں مٹنگ ختم ہوئی اور کوئی دوست آ گیا اور اس کے بعد انہی پاپ کی راہوں میں انہی پاپ کی جیون میں میں اور آپ آگے بڑھنے لگتے ہیں پریو اگر مجھ کو اور آپ کو اپنا گنگونہ پندور کرنا ہے تو میں آپ کو چار یا پانچ سجھاپ دیتا ہوں پہلا اپنے آپ کو آگ میں تایا ہوا سونا بنا دیجئے آگ میں تایا ہوئے سونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا وشواس پرکھا ہوا ہونا چاہیے دوسری بات میں اور آپ شوید وستر پہنے ہوئے ہونا چاہیے ارثات مجھ کو اور آپ کو پرمیشور کی دھار مکتہ کو اپنے جیون میں پرکھم سکھان دینا چاہیے اپنی ویلتھ کو نہیں not our richness but his righteousness اگلی بات آکھوں میں لگانے والے سرما کو اپنے اوپر لگانا ہے ارثات holy spirit سے مجھ کو اور آپ کو بھر جانا ہے کیا آپ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں پاوتراتما مجھے بھر دیجی ہم سب کو پاوتراتما دیا گیا کیا پڑھیں تو ہم اس کی اسے پریپون ہیں وہ پاوتراتما میری اور آپ کی آنکھوں کو کھولے گا تاکہ ہم پربو کی مہانتہ کو دیکھ پائیں گے اگر میں اور آپ پتہ سے پریم رکھتے ہیں تو میں اور آپ اپنے گنگنے پن کو دور کر سکتے ہیں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اور سماپ کرتا ہوں ساتو کلیسیاں نہیں رہی یہ سات کلیسیاں جن کو میسیج لکھا گیا یہ ساتو کلیسیاں نہیں رہی لیکن وہ سندیش آج بھی ہے مجھ کو اور آپ کو جے پراپ کرنا ہے مجھ کو اور آپ کو جے پراپ کرنا ہے ہمارے ختم ہو گئے پریم کی اوپر پہ مجھ کو آپ کو جے پراپ کرنا ہے موت کے ڈر کی اوپر پہ مجھ کو اور آپ کو جے پراپ کرنا ہے موٹی پوجا کے اوپر پہ مجھ کو اور آپ کو جائے پراب کرنا ہے ویوچار کے اوپر پہ مجھ کو اور آپ کو جائے پراب کرنا ہے میری اور آپ کی مرتق ستھتی پر مجھ کو اور آپ کو جائے پراب کرنا ہے ہمارے ڈگمکاتے وشواس پر مجھ کو اور آپ کو جائے پراب کرنا ہے اپنے گنگنے پن ہو سکتا ہے یہ ساتوں سمسیہ آپ کے اندر ہوں ہو سکتا ہے سات میں سے ایک سمسیہ آپ کے اندر میں you have to be victorious my friend آپ کو جیتنا ہوگا اتحاس ہارے ہوئے لوگوں کو نہیں جیتے ہوئے لوگوں کو سمرن رکھتا ہے اگر میں اور آپ بائیبل کے اتحاس میں اپنے نام کو درج کرانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک سمپل سی بات کہتا ہوں ان ساتوں باتوں پر جائے پرات کریں آج ہماری کرشن کمیونٹی میں ہمارے جوان بہت اچھے ہیں ہمارے مسیح سماج میں جوان بہت اچھے پڑھ رہے ہیں اونچ ستھانوں پر جانا چاہتے ہیں handsome ہیں good looking ہیں they are talented guitar بجانا جانتے ہیں music instrument بجانا جانتے ہیں because وہ چورج بہت اچھا بولنا جانتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں گپت ریتی سے ہم کسی نہ کسی بات کے گلام ہیں اور مجھ کو اور آپ کو اس گلامی سے ازادی پراپٹ کرنی گی اگر میں اور آپ اس گلامی سے ازادی پراپٹ نہیں کریں گے یاد رکھئے میں اور آپ سورگراج میں پرویش نہیں کر بائیں گے it's easy right now ابھی کا سمیں گزر جائے گا نگرکال میں جی رہے ہیں it's very easy آج کی message کو سن کر کے ٹال دینا کہنا my friends I want to ask you one question کس سمیں تک کس سمیں تک ہم ٹالتے رہے ہیں کس دور تک ہم ٹالتے رہے ہیں ایک گھٹا آپ کو بتا کر کس سماپ کرنا چاہوں گھٹا ایک گاؤں میں ایک باندھ تھا باندھ یعنی ڈیم اس میں بڑا تھوڑا سا پانی بھرتا تھا ٹھیک ہے نادی چھوٹی سی تھی تھوڑا سا پانی بھرتا تھا اور ہوا کیا کی ڈیم کی مرمت نہیں کی جاتی تو کیا ہوا ایک دن ڈیم کا جو اوپر کا حصہ ہوتا جہاں پانی نہیں بھرتا تھا نا وہاں کی مرمت نہ ہونے کے کاران دھیرے 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 کر کے سمن جو ہے وہ پپڑی بھر کر کے گرنے لگا لوگوں کو لگا ٹھیک ہے گر رہا ہے کیا جاتا ہے چل جائے گا ایک دن اچانک سے اس نادی میں بار آئی اور ڈیم پانی سے لبالا بھر گیا لوگ اشوز تھے کی ڈیم ہے پانی کو روک لے گا لیکن ہوا کیا تھا ڈیم میں وہ جو چھوٹی چھوٹی درانے آنے لگی تھی نا ان دراروں نے اس اتنے بڑے ڈیم کو ویک کر دیا ڈیم فٹ گیا پورا کا پورا گاؤ اور آگے والے شہر بھی ناشت ہو کچھ ایسی ہی میری اور آپ کی یہ پرابلمز ہیں پرمیشن سے پریم نہ کرنا موت سے ڈرنا مورتی پوجا شریر کے نصار چلنا بے بیچار کرنا مرتق ستھتی میں ہونا وشواس میں ڈگمگاتے رہنا گنگونے ہونا ان سم اسیوں سے میرے اور آپ کے جیوانے چھوٹی چھوٹی درار ہیں یہ ابھی پتہ نہیں چل رہی کیونکہ ابھی ہم چرچ میں ہیں ابھی ہم بہت اچھے گھروں میں ہیں اے سی ہے کولر ہے فین ہے کار ہے بائک ہے ایڈوکیشن ہے نوکری ہے پیسہ ہے دھن ہے دولت ہے ابھی سب ٹھیک لگ رہا ہے لیکن ایک دن اچانک سے فریکچر کی باڑھ آئی گی فادلوں میں اٹھائے لائے جانے کے سمیں آئے گا اور اس سے میں یہ درانیں یہ سمسیہیں آپ کو اسی سنسار میں چھوڑ دیں گے تب آپ اور میں کیا کریں گے سوچئے وچار کریں چیلنجز ان فرنٹ اف یو تنک اباوٹ اٹ سوچیں کہیں میں اور آپ ان درانوں کو اپنے جیون میں رہنے دینے کے قارن نش تو نہیں ہو چلے جا رہے اگر یہ ویکنس میرے اندر اور آپ کے اندر ہیں آئیے ان کے اوپر پہ جائے پراہ کریں آئیے ان کے اوپر پہ جائے پراہ کریں let us be victorious ہارنا کسی کو اچھا نہیں لگتا let us be victorious over them may god bless each and every one of you once again thank you very much christian community church for giving me this opportunity ہمیشہ کو دھنیواد دیتا ہوں کہ یہ سمیں پرمیشو نے مجھ کو ایک بار فرسے دیا کہ آپ کے مدے میں پرمیشو کے بچن کو باٹ سکا where you are facing challenge which in weakness میں آپ ہیں you have my number you can take it from anugre you can speak to me i'll help you from the word of god میں پرمیشو کے بچن سے آپ کی مدد کرنا چاہوں گا